آپ کو بتائیں گے دس سال پہلے کیسے سازش ہوئی تھی سمجھوتا بلاس کے کیس کو بہانہ بنا کر ہندو آتموات کا جملہ ایزاد کیسے کیا گیا پاکستانیوں کو بچانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو فسانے کے لیے دوہزار ساتھ میں ہوئے سمجھوتا ایکسپریس بلاس کا استعمال کیسے کیا گیا سمجھوتا بلاس کے کیس میں پاکستانی آتگبادی پکڑا گیا اس نے اپنا گناہ بھی قبول کیا تھا لیکن محس چودہ دن میں اسے چپ چاپ چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد اس کیس میں سوامی اسیمانند کو فسا دیا گیا تاکہ بھگو آتگباد یا ہندو آتگباد کو عملی جمع پہنے آ جا سکے اس کیس کے پہلے انڈسٹیگیٹنگ آفیسر تھے انسپیکٹر گردیپ سنگھ گردیپ سنگھ اب ریٹائر ہو چکے ہیں گردیپ سنگھ نے آج سے ٹھیک بارہ دن پہلے نو جون کو کورٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ ایکارڈ کروایا ہے اس سٹیٹمنٹ کے کاپی میرے ہاتھ میں ہے اس سٹیٹمنٹ میں انسپیکٹر گردیپ سنگھ نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ سمجھوتا بلاس میں پاکستانی عجمت علیو کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بینا پاسپورٹ کے بینا لیگل ٹریول ڈاکومنٹ کے بھارت آیا تھا ڈلی ممبئی سمیت دیش کے کئی شہروں میں گھوما تھا میں عجمت علی کے ساتھ ان شہروں میں گیا جہاں وہ گیا تھا اس نے حلابات میں جہاں جانے کی بات کہی وہ صحیح نکلی لیکن اپنے سینر ادھکاریوں سپرینٹر آف پولیس بھارتی اروڑا اور ڈی آئی جی کے نردیش کے مطابق میں نے عجمت علی کو کوٹ سے بری کروا دیا آئیو نے کوٹ کو جو بیان دیا تھا وہ کافی حیران کرنے والا ہے اس پر میرے کچھ سوال ہے ایک پولیس ادھکاری کسی سفچر کو چھوڑنے کے لیے دباپ چوں منائے گا پولیس افسر ایسا تب ہی کرتے جب ان کے اوپر اوپر سے پریشر آتا ہے آخری اتنے سینر افسروں کو پاکستانی سسپیکٹوں چھوڑنے کے لیے کس نے دباپ بنایا ایک بلاس کے کیس میں صرف چودہ دن میں پولیس نے یہ کیسے اتائے کر لیا کہ اروپی بے گناہ ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے